سار دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بک بریکنگ نے لگا رہی ہے آپ کو بتا دوستو بیان دیتے دیتے رونے لگے مولانا مدنی بولے مسلمانوں کا انتحان لے لے لیکن دیش کو جھکنے نہیں دیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سدی نویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے مسجد اور درگاہوں کو اپنا نشانہ علی بی جے پی ہے نہ بھولے کہ دیش کا مسلمان چھپے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھپ چاپ سب کچھ سہن کرے گا وہی پر اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو سنجے سنگھ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فرال ایک طرف کسانوں کو کچھلا جا رہا تھا لیکن بی جے پی آرین خان کا تماشا بنا رہی تھی دسل دوستہ آرین خان کو کلین چٹ ملنے کے بعد پوری بھاج کو پر سوال اٹھا ہے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہے دسل آپ کو بتا دے گجرات میں نریندر موڈی اور شاہ پر گرجر آہل گاندھی بولے فرال دھارت میں سب کچھ الٹا پلٹا جیاں مہدائی چرم سیمہ پر لیکن نریندر موڈی چپ چاپ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے 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 ب بوجھ کر رہے کہ ایجنڈا بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہی بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہے دسل آپ کو بتا دے عجید انجم سرکاہ گودی میڈیا پر بڑا حملہ بولے اگر چلو بھر پانی ہے تو اس میں ڈوب مرو جن لوگوں نے آرجن خان کی خبریں چلائی تھی خاص کر کے دوستو ایک کارٹون جی ہے جس کو میں پترکار بالکل نہیں مانتا ہوں اس کا نام ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہے دسل آپ کو بتا دے لالو پرسا دی آدھو کی بڑی بیٹی دوستو آپ کو بتا دے ایک بار پھر سے جائیں گے راج سبا جیاں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہے دسل آپ کو بتا دے بھارتی جنتا پاٹی کے خلاف کانگریز نے کھولا مورچہ بولے دیش میں بڑھتی مہنگائی کے بارے میں بات نہیں کرتے نرین مودی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو ساری خبریں فڑا فڑ انداز میں دیں گے ایک کر کر دیں گے فلحال خر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ کو بتائیں مولانا مدنی کی آفوں میں آیا آسو جی ہے دوستو آپ کو بتائیں لوگ کو سمبودت کرتے کرتے رونے لگے دراصل دوستو ان دنوں جو مسلمانوں کو پرتارت کیا جاتا ہے کبھی دھرم سنسد لگتا ہے تو وہاں پر مسلمانوں کو کٹنے کی بات کی جاتی ہے کبھی مسلم مہناؤں کے ریپ کرنے کی بات بول دی جاتی ہے اور ان دو لوگوں کو دوستو کتنے دن سزا ملتی ہے مہد آپ سمجھ یہ ایک ہفتہ یا مشکل سے مشکل دو ہفتہ اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ کہ کر کے جاؤ پھر سے وہ پترہ مچاؤ کھلے ہیں دروازے پھر آ جانا آپ سمجھ یہ اگر اسی طریقے سے دیش کا قانون کام کرتا رہا تو پھر تو دوستو قانون کی کوئی ضرورت دیش میں رہنی جائے گی صرف اس لیے کہ آج مسلمانوں کے اوپر اس طریقے کے ظلم کیے جارہا ہے اس کو لے کر مولانا مدنی نے بہت ساری باتیں کہیں مولانا مدنی نگاہ کے جان بوچ کر دیش کی مزدیتوں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور ان مزدیتوں پر بقاعدہ ڈیبیٹے ہوتی ہیں ڈیبیٹوں کے ساتھ ساتھ دوستو آپ سمجھ یہ مزدیتوں کی خدائیاں ہوتی ہیں اور جو ہو رہا ہے وہ دوستو بہت ہی دربھاگے پونھ ہیں لیکن آخر کب تک یہ ہوگا یہ بھی سوچنے والی بات ہے ایس دیش کا پردان منتری دوستو لوگوں کو اصلی مددوں سے گمراہ کرنے کے لیے ہندو مسلمان کر آپ سمجھ یہ اہدھر لوگ مزد مندر میں الجھے ہیں ادھر نرین مودی گجرات چلے گا ہے اپنا پرچار کرنے مولانا مدنی نے کہا کہ ہم لوگوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھلے ہی کتنا ظلم کرتے رہے ہیں لیکن ہم جو یہاں پر دیش کا سر جھکنے نہیں دیں گے لوگ تنتر کو ختم نہیں ہونے دیں گے یہی نہیں مولانا مدنی نے جھنڈا بھی فیرایا ایسی کے ساتھ مولانا مدنی نے لوگوں کو ہدایت دیئے کہ فلحال ہنسہ سے بلکل بچیں اور ہنسہ سے دور بھی رہیں آپ کو بتا دیں دوستو دیش میں آج ایک جھٹھ ہونے کی ضرورت ہے چاہے کوئی سا بھی سماج کی دھرم کے لوگ ہو لیکن ایک جھٹھ ہونا بہت ضروری ہے آج دوستو جو مزددوں کے ساتھ کیے جا رہا ہے کل وہ مندروں کے ساتھ بھی ہو سکتا آپ سمجھئے یہ وہی بی جے پی اے جو ابھی ایک مندر کو لے کر بوال کھڑا کر رہی تھی راجستان میں لیکن اس نے دلی میں تین تین مزدد کو ڈھینے کا آرڈر دے دیا تھا آپ سمجھئے دوستو دیش میں آج لوگ تنتر کو پوری طریقے سے ختم کر دیا وہ دن دور نہیں دوستو جو بھارتی جنتہ باتی مندر اور مزددوں کو آپ سمجھئے دھیرے دھیرے کر کر ختم کرنے کا کام کرے گی اور یہ صاف صاف دکھائی دے رہا ہے مولانا مدنی نے سب کو ہدایت دیئے کہ فرحال لوگ شانتی سے رہیں پیار سے رہیں اور اصلی مدے پہ رہیں سرکار سے اصلی سوال پوچھیں مہنگائے پیٹرل ڈیزرل بڑھتی مہنگائے بیروزگاری ان سوالوں پر پوچھیں فرحال چلیے بڑھتے ہیں اور اگلی پر ایک بریکنگ جی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کر رہی سنجے سنگھ کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فرحال کسانوں کی موت کا تماشا بنانا علی بی جے پی نے آرین خان کو اپنا نشانہ بنایا تھا داصل دوستو آپ کو اتاہ دے آرین خان پوری طریقے سے نردو ثابت ہوگا ہے آرین خان کا ڈرگز معاملے میں کوئی نام ہی نہیں تھا لیکن سمیر وان کھڑے نے دوستو آپ سمجھئے شارو خان سے دشمنی کے چلتے ان کے بیٹے پر یہ کاروائی کی سمیر وان کھڑے سے دوستو ایک بار شارو خان کی بحث بھی ہو چکی ہے جس کے بعد سمیر وان کھڑے نے شارو خان کے اوپر ایک لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا تھا بتایا جارہا کہ شارو خان پلین میں تھوڑا زیادہ وزن لے کر آ گئے تھے جس کے بعد دوستو ان کے اوپر یہ ایک لاکھ کا وہ لگایا تھا جرمانہ اب آپ کو بتایا دوستو آرین خان معاملے میں سمیر وان کھڑے بری طریقے سے فض گیا ہے ان سی بی کی ریپورٹ میں آرین خان کو کلین چٹ دے دی ہے جس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ آرین خان ڈرگز کیس میں نہیں تھے وہیں دوسری طرف دوستو آپ کو بتا دیں بری طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی فض گئی ہے دسل دوستو آپ کو بتا دیں بھارتی جنتہ پارٹی نے جان بوچ کر آپ سمجھئے جان بوچ کر جو ہے یہاں پر کسانوں کے مدے کو دبانے کیلئے جو لکھیم پرکھیری میں ان دنوں ہی ہوا تھا آپ یاد کیجئے ایک طرف آرین خان کا معاملہ چل رہا تھا ایک طرف چار کسانوں کو آشش مشنا نے کچل دیا تھا لیکن بی جے پی نے سوچا کہ اس مدے کو کیسے دبایا جائے اس لئے آرین خان کو بلی کا بکرا بنایا گیا جس سے ریہ چکروتی کو بلی کا بکرا بنایا گیا تھا یہ بات جھٹلا ہی نہیں جا سکتی دوستو کہ کئی مہلہ پترکاروں نے ریہ چکروتی کے خلاف مہیم چھیڑ رکھی تھی آرنا گو سوامی سے لے کر تھا دوستو ہر وہ نیوز چینل جو گودی گری میں آتا ہے اپنے ریہ چکروتی کو بھی ایسی فساد تھا جسے آرین خان کو اور یہ صاف دیکھتا ہے کہ ایک طرف تو ہمارے دیش میں مہلہ کے سمان کی بات کرتے ہیں دوسری طرف ایک اکیلی مہلہ ریہ چکروتی پر یہ پوری میڈیا ٹوٹ پڑی تھی آپ سمجھئے اور وہی کا وہ کام انہوں نے آرین خان کے ساتھ کیا تھا اور یہی بات ہے دوستو جب سچا ہے آنے کے بعد سنجے سنگھ نے کہا کہ یہ سب کچھ بی جے پی کا ننگا ناشت تھا اس نے پہلے تو آرین خان کو تھی ہے فیلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیڈ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی جی ہیں دسل دوستو آپ کے ذاتے پردان منتری نری اندر مودی کے اوپر گرجے دوستو آپ کو بتا دے راہو الگاندی بولے دیش میں سب کچھ الٹا پلٹا جیا ایک بار پھر سے دوستو راہو الگاندی نے کین سرکار کو گھیر لیا دسل دوستو آپ راہو الگاندی نے کین سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ دیش میں پھر سے سب کچھ الٹا پلٹا ہو رہا ہے اور آج دیش کی آردھ ورستہ چاروں طرف سے ڈاما ڈول ہو چکی ہے آپ کو بتاتا چلوں دوستو ایس وقت زبردست طریقے سے سرکار پر حملہ ور ہو گئے ہیں راہو الگاندی راہو الگاندی نے کہا کہ دیش کی بڑھتی مہنگائی بروزگاری چرم سیوہ پر پہنچ گئی ہے لیکن ہمارے دیش کے پردان منطری کو ایس پر بات کرنے کا سمیں نہیں ہے راہو الگاندی نے کہا کہ پردان منطری نرین درمودی جنتہ سے ڈرتے وہ جنتہ کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتے راہو الگاندی نے کہا کہ دیش کے اردھ ورستہ لگتار بگرتی چلی جا رہی ہے چوپٹ ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن دیش کے پردان منطری کو ایس کی کچھ بھی نہیں پڑی ہے آپ سمجھئے دوستو اگر دیش کا پردان منطری ان مددوں پہ ہی بات نہیں کرے گا تو تو پھر دوستو ہوگا ہے دیش کے وارن یارے آپ سمجھئے آج جو دیش کے اردھ ورستہ بگرتی ہوئی اردھ ورستہ پہ دوستو کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں پردان منطری نرین مودی چاہے کتنا ہی جھوٹ بولیں لیکن دوستو سچائی یہی ہے دیش کی کہ فیلار آج دیش جن پرستکیوں سے گزر رہا ہے اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف بی جے پی ہے ایسی کو لے کر دوستو جم کر آپ کو بتا دیں بڑاست نکالی راہل گاندھی نے راہل گاندھی نے کہا کہ آج لگتار ویروزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے مہنگائی کی مدد پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے آج دیش میں نفرت فیلا دی گئی ہے دیش میں دو بھارت بن چکے دوستو آپ سمجھئے جہاں پر جم کر آپ جس طریقے کی نفرت فیلائی گئی ہے اس کو لے کر سرکار پوری طریقے سے گھر گئی ہے اور گھرنا بھی چاہیے بھائی جو کام ہو رہا ہے دوستو اس کو لے کر سرکار سے سوال تو پوچھنا ہی چاہیے حالانکہ سرکار کسی سوال کا جواب نہیں دے گی اس بات کی ہمیں پوری امید ہے کیونکہ دیش کا پردان منتری دوستو من مہن سنگھ صاحب کو مہن پردان منتری کہا کرتے تھے نا لیکن میری نظر میں دوستو نرین درمودی مہن پردان منتری ہیں کیونکہ دوستو میڈیا کے سامنے جا یہ تو تال پر ناشتے ہیں یہ پوچھتے ہیں آپ کون سا ٹانک پیتے ہیں بتائی آپ سرکار سے سوال پوچھنا چاہیے کہ اتنی مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے آخرکار اس کا قارن کیا ہے لیکن دوستو ہمارے دیش کی میڈیا پردان منتری ناین موڈی سے پوچھتی ہے بتائی آپ کون سا ٹانک پیتے ہیں بھائی اگر پردان منتری بتائی دیں گے کہ وہ کون سا ٹانک پیتے ہیں تو بھی آپ کیا کر لوگے یہ سب سے بڑا سوال ہے دوستو لیکن شاید اس سوال کا جواب بی جے پی کے پاس بلکل بھی نہیں ہے ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ بی جے پی سے کوئی اور امید کی بھی نہیں جا سکتی ہے دوستو جس طریقہ کام بی جے پی کر رہی ہے یہ واقعی میں دوستو بہت ہی درباگ گئے پور ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی پر ایک بریکنگ کی طرف بجا دوستو اگلی جو بڑے خواب نگل گا رہی ہے آپ کو دوستو تسلیم رحمانی نے نکالی بی جے پی پر اپنی بھڑاز بولے اردیش کا مسلمان رات کو سس کیا لیتا ہے اردیش میں مسلمان پر آیا ہو گیا دفل دوستو آپ کو ادازت تسلیم رحمانی ایم پی سی آئی کی نیتا انہوں نے بی جے پی کے اوپر حملہ بول دیا ہے تسلیم رحمانی صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے آج دیش کے مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس بات کو دوستو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ بھارتی ہے جنتا پارٹی جو وہ دیش کے مسلمان کے ساتھ دور رہوار کر رہی ہے اس بات کو آپ اور ہم کتنا ہی جھٹلا لے کہ دیش کا مسلمان سرکشی تھے لیکن سچائی تو یہ دوستو کہ دیش کا مسلمان پریشان ہو چکا ہے آج جو بی جے پی کر رہی ہے اس کے اوپر کئی سوال اٹھا ہے اور یقین مانیے دوستو صرف آج ہی نہیں اب آنے والے سمیں میں بی جے پی کے اوپر یہ سوال اٹھیں گے بھی آج بھارتی جنتا پارٹی کوئی سی ہی راجنیتی کر لے لیکن دوستو آنے والے سمیں میں اس بات کچھ اٹھایا نہیں جا سکتا کہ نریندر موڈی کی سرکار پوری طریقے سے گھر چکی ہے آج دیش کی بگڑتی ارث ورفتہ کی ذمہ داری کس کی ہے نریندر موڈی کی لیکن اس مدے پر دوستو کوئی بات کرنا چاہتا ہی نہیں ہے اور کریں بھی کیوں کیونکہ پردان منطری کو تو دوستو مزہ آ رہا ہے میں ان مددوں پر بات نہ کر کر اور بھائی آپ بھی جانتے ہیں کہ آج دیش کی بگڑتی ارث ورفتہ کی ذمہ داری کس کی ہے سرکار کی نہیں اگر سرکار کہتی ہے کہ اس میں ہمارا کیا لینہ دینا تو آپ سمجھئے دوستو سرکار یعنی کہ آپ شور ہم سے سب سے جھوٹ بولنے کا کام کر رہی ہے کیونکہ جو سرکار کا کام ہے دیش کو صحیح سے چلانا مہنگائی کو کٹرول میں رکھنا وہ کام بی جے پی نہیں کر با رہی ہے اور اس سے بھٹکانے کیلئے تسلیم ریوانی صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے دھرم اسطلوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مسجد اور مندر کو دوستو مسجدوں کو مٹانے کی بات کی جاتی ہے مسجد کی جگہ مندر بنایا جاتے ہیں یہ کون سائز دیش کا نیا خانون چل اٹھا ہے جس میں دوستو دیش علج گیا ہے چلیے بڑھتے ہیں کروگلی بیک بریکنگ کی طرف بگا دوستو گجرات میں موڈی اور شاہ جیہاں آپ سمجھیں دوستو دیش میں اتھل پتھل مچی ہے لیکن یہ دونوں کے دونوں گجرات پہنچ گا جس کے اوپر کانگریز نے جم کر حملہ بول دیا ہے دوستو کانگریز نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ وشف گروہ گجرات پہنچ گا ہے جیہاں آپ سمجھیں گجرات کی ارثوار تبگڑی بھی ہے گجرات میں دوستو جم کر موتے ہوئی کورونا میں لیکن پردان منطری کا ایک جھوٹ سامنا ہے جس میں وہ بول رہا ہے گجرات جا کر کہ فلال کورونا میں ہم نے لوگوں کی مدد کی کونسی ایسی مدد کی نرین موڈی نے جو آپ کو اور ہمیں دکھائی نہیں دی یا پھر وہ مدد جو دوستو مستر انڈیا تھی ادرشیہ تھی جو آپ کو اور ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی ایس دیش کا پردان منطری دوستو جھوٹ بولنے میں نمبر ون ہے ایس بات کو آپ اور ہم جھٹلا نہیں سکتے اور واقعے میں پردان منطری دوستو بہت اچھا جھوٹ بولتے ہیں اچھی بات ہے جھوٹ بولنا چاہیے کبھی کبھی کیا ہے دوستو جھوٹ بولنا بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے ایسا نرین درمودی کو لگتا ہے ہمیں تو نہیں لگتا ہے لیکن نرین درمودی کو ضرور لگتا ہے کہ فلال دیش میں جھوٹ بول کر ہی اپنی سطحہ کو بچایا جاتا ہے چلیے بڑھتے ہیں اگلی بک بریکنگ کی طرف بہت دوستو اگلی جو بڑے خوبہ نکل گا رہی آپ کو دا دوستو اکلیش شادو کا یوگی عدیت تنات کے اوپر بڑا حملہ بولے فلال کورونا کی ویکسین پر موڈی کی فوٹو تھی سرٹیفیکٹ پر اس لیے انہیں نہیں لگوائی میں نے ویکسین داصل دوستو آپ کو دا دے اکلیش شادو نے ویکسین نہیں لگوائی تھی آپ کو بتا دوستو سرٹیفیکٹ پر پردان منطری موڈی کی فوٹو دی جا رہی تھی ان دنوں اکلیش شادو نے کہا تھا کہ اگر نریند موڈی کی فوٹو نہیں ہٹی تو میں بھی کورونا ویکسین نہیں لگوائوں گا جس کے بعد دوستو آپ کو بتا دیں نریند موڈی کی واقعی میں ویکسین والی فوٹو نہیں ہٹائی جس کے بعد دوستو اکلیش شادو نے اس فوٹو کو مطلب ویکسین کو نہیں لگوائی اور یہی کارن تھا دوستو جو کہ بری طریقے سے بری طریقے سے فض گئی تھی بی جے پی ایسی لئے اکلیش نے بی جے پی پر نشانہ سادا جب یوگی ازیترانت نے کہا کہ فیلال اکلیش نے اس دیش کی بڑائیوی ویکسین تک نہیں لگوائی جس کے بعد اکلیش شادو نے کہا کہ فیلال میں نے پہلے بھی کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں پردان منطری کی فوٹو ہٹا دو ویکسین سے میں لگوا لوں گا لیکن نریندر موڈی کی فوٹو نہیں ہٹائی ایسی لئے اکلیش نے بھی فوٹو ویکسین نہیں لگوائی اکلیش یہی نہیں رکنوں نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہو کہا کہ کورونا میں لاشیں تیر رہی تھی ندی نالوں میں لیکن پردان منطری نریندر موڈی اس وقت غائف تھے داہر سی بات ہے دوستو جب پردان منطری نریندر موڈی کے اوپر سوال اٹھتے ہیں تو نریندر موڈی چپ چاپ ہو جاتے ہیں لیکن دوستو کیا اس دیش کے ارث و بستہ کو سمجھ پا رہی ہے بی جے پی کیا بی جے پی دوستو یہ انمان لگا پا رہی ہے کہ اس دیش میں آج کس طریقے کے حالات بن چکے ہیں اور یقین مانیے دوستو بی جے پی اس چیز کو یقینا نہیں سمجھ پائے گی آج جو دیش کا حالات ہے وہ آپ کو اور ہمیں دکھائی دے رہا ہے لیکن بی جے پی شاید ان چیز سے دوستو واقع نہیں ہے اور اسی لئے دوستو صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ فیلال زبردست طریقے سے بھارتی جنتا پاٹی ٹرول ہو رہی ہے اور جس طریقے ٹرول ہو رہی ہے یہ ہونا بھی چاہیے داہر سی بات ہے جب اکلیش یادہ نے ان مددوں پر بات کی تو بھارتی جنتا پاٹی کے پاس سکھ پکانے کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے بی جے پی دوستو جس طریقے کا کام کر رہی ہے اس سے کوئی اور امید کی بھی نہیں جا سکتی ہے بھارتی جنتا پاٹی کے اوپر دوستو جم کر بھاراس نکالی ہے اور جس طریقے کی بھاراس نکالی ہے اکلیش یادہ نے بلکل صحیح کر رہا کیونکہ دوستو یہ سرکار اسی لائق ہے اور اس کا جو کارکال ہے وہ بھی آپ سمجھ یہ اسی لائق ہے فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بڑھا دوستو اگلی جو بڑی خوابہ نکالکہ آ رہی جی ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دے بھارتی جنتا پاٹی کے اوپر بھڑکا مسلم سمودہ آئے بولے گیان ویپی کو کسی بھی حال میں کھونے نہیں دیں گے دراصل دوستو آپ کو بتا دے مسجدوں کو اور مسجدوں کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو بتاتا چلوں جان بوچ کر درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہی کاراں نے جو اب مسلمان نے اعلان کر دیا کہ فیلال وہ اپنی مسجدوں کو اور درگاہوں کو کسی بھی حال میں اپنا سکھونے نہیں دیں گے دراصل دوستو پورا معاملہ گیان ویپی کو لے کر ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو گیان ویپی معاملہ کو لے کر تیس تاریخ کو جو یہاں پر فیصلہ آنا یعنی کہ سومبار کے دن اس دن دوستو بتا جا گا کہ ویڈیو گرافی اور فوٹو گراف میں کیا ملا ہے حالانکہ مسلم پکش اس کا شروع سے ہی ویروت کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے دوستو کوئی ہندو پکش اگر وہاں مندر بنانا چاہتا ہے تو وہ وہی چیزیں بتائے گا لیکن ویڈیو گرافی میں دوستو آپ سمجھئے یہ بات بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ وہاں پر پہلے سے مندر تھا اب دوستو جو بھی ریپورٹ میں سامنے آگا وہ آپ کے سامنے ہوگا لیکن دوستو اس ریپورٹ پر جب ریپورٹ غلط ہی کی ہے تو اس پر بھروسہ ہونا ہی نہیں چاہیے اور مسلم سمجھ آئے صاف کہہ رہا ہے کہ ہم اس ریپورٹ پر بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ کہیں نہ کہیں دوستو مسلمان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ دراصل بی جے پی ان کے خلاف ہے مسلموں کے اور جب بی جے پی خلاف ہی دوستو تو اس معاملے کو آگے لے جانے کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے اور یہی کارانے جو بھارتی جنتا باٹی کے خلاف کہیں نہ کہیں دیش میں ایک مہیم چل گئی ہے اس مہیم میں دوستو آگے بڑھتے چلنا ہے لیکن یہ مہیم کہاں تک جائے گی اس کا کوئی انمان نہیں ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیٹ بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑے خواہ نکل کر آ رہی جیہاں داصل دوستو آپ کو جاتے ایک بار پھر سر تجسری آدھاؤ کی بڑی بہن جائیں گی راج سبا جیہاں دوستو آپ کو بتا دے ایک بار پھر سر تجسری آدھاؤ نے اپنی بہن کو راج سبا کا رکھ کرا دیا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو آر جیڈی نے کمر کس لیے داصل لوگ سبا چناؤں کی لیے آر جیڈی راج سبا اپنے دگجوں کو بھیج رہی ہے بتا جاتا ہے تجسری آدھاؤ کی بڑی بہن نہ صرف دوستو ایک اچھی نیتا ہے بلکہ ان کی کافی اچھی پکڑ بھی ہے یہی کارانے جو تجسری آدھاؤ نے راج سبا اپنی بہن کو بھیجا ہے دوستو بڑی بہن کو جس کے بعد دوستو بھارتی جندہ ماتی بھگدڑ مجھ گئی ہے آپ کو بتا دے لالو پرساد یادہو کی بیٹی اور لالو پرساد کے اوپر کئی گمن کے جو آروب بھی ہیں جس کے بعد تجسری آدھاؤ نے اپنی بہن کو راج سبا کا روخ کرا دیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا دوستو کے فیلال آگے کیا ہونا رہا کیونکہ فیلال جو دکھائی دیرہ ہے وہ تو صاف ہے دوستو کے فیلال بی جے پی جو کوشش کر رہی ہے اس کے خلاف اب مہیم چھڑ دیئے کہیں نہ کہیں فیلال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بڑا دستو کے لیے جو بڑے خوضنیں گلگا رہے ہیں آسد دنویسی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے دیش میں بڑھتی مہنگائے بیروزگاری کے خلاف مہیم چھڑڑا کیے جی ہاں آپ کو بتاتا چلو دوستو بھارتی جنتہ باٹی کے خلاف جم کر گرچتے ہوئے یہاں پر نظر آئے ہیں آسد دنویسی اویسی کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو پرائے بنایا جا رہا ہے بھارت میں مسلمان کا رہنا اب مشکل ہو گیا آپ کو بتا دیں اویسی یہی پنی رکے اویسی نے کہا کہ اس دیش کا مسلمان اپنے آپ کو آسرکشت فیل کر رہا ہے اب آپ سمجھ دیتے ہو تو دیش کا مسلمان آسرکشت فیل کر رہا ہے یعنی کہ دوستو جو آتنگ فلایا جا رہا ہے جو دھرم سنسد لگتے ہیں مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جاتی ہے یا پھر دوستو مسجدوں کی کو کھوڑنے کی بات کی جاتی ہے اس کی جگہ مندروں کی بات کی جاتی ہے اے سارے مدے پر دوستو اس دیش کا پردان منتری چکپی سادے ہوئے ایک ٹویٹ آج تک نہیں کیا ایسے کہتے ہیں دوستو بچاؤ پردان منتری جی اب بچو پردان منتری نریندر موڈی کو لگتا ہے کہ میں نے ہی تو یہ سب کچھ کیا ہے میں کیوں سب کو روکو جو ہوتا ہے ہونے دو مزہ آ رہا ہے اسی سے ہمیں ووٹ ملے گا فلال دوستو آپ اس سب میں کیا سوچتے ہیں آپ کی کیرائے نیچے کمنٹ بک سے بتائیں اچھا لگے تو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طریقے کی جو ویڈیوز ہیں وہ آگے بھی ملتے رہے کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے ہیں صرف سچی اور بالکل دوستو